السلام علیکم ہیلو ڈیئر فرینڈ میرا نام حفیظ وصیر وصیر مارکٹ چینل پر آپ تمام دوستوں کو ایک دفعہ پھر ویلکم کرتا ہوں ڈیئر فرینڈ آج کا ہمارا ٹاپک منی مینجمنٹ فرینڈ منی مینجمنٹ ایک بہت اہم ٹاپک ہے اگر آپ ٹریڈنگ میں سیف ہو کر کام کرنا چاہتے ہیں لمبا چلنا چاہتے ہیں اور یہاں سے پروفٹ کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو منی مینجمنٹ کرنی ہوگی پلیننگ کرنی ہوگی آپ کو رسک روارڈ کا خیال رکھنا ہوگا اپنے کونٹ کا تو فرینڈ رسک روارڈ کے مطلب ایک ریٹوریر آرڈی میں بنا چکا ہوں اور وہ اپلوڈ کر چکا ہوں جو نئے فرینڈ ہے ان کو چاہیے کہ ان کو اس ریٹوریر کو پہلے دیکھیں تاکہ مکمل طور پر منی مینجمنٹ اور رسک روارڈ کی پوری طرح اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں سانی ہوگی تو فرینڈ منی مینجمنٹ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ بہت لمبی عرصے تک اپنے کونٹ کو چلا پاتے ہیں اور بہت عرصے تک آپ مارکیٹ میں رہتے ہیں اور لانگ تو پروفر لیتے ہیں اگر آپ منی مینجمنٹ اور رسک روارڈ کا خیال نہیں کرتے تو آپ بہت تیزی کے ساتھ مارکیٹ میں آتے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں تو ایسا آپ نے نہیں کرنا تو فرینڈ بہت گوھر سے دیکھئے گا کہ منی مینجمنٹ کس طرح کیسے آپ نے اپنے کونٹ کی کرنی ہے اپنی ٹریڈنگ کی کرنی ہے تاکہ لانگ ٹائنگ تک آپ مارکیٹ میں رہیں اور یہاں سے ایک اچھا پروفر لے سکیں فرینڈ یہاں پہ جو مین مین پوائنٹ ہے ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہے اکونٹ ایکوٹی فرینڈ جو بھی ہماری ایکوٹی ہوگی اس کے مطلب بھی ہم بات کریں گے آپ کا جو والیم ہوگا وہ کتنے رسک کا ہوگا اور کتنے رسک کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اور جو سٹاپ لاس ہوتا ہے آپ کا وہ بھی بڑی اہمیت کا ہوتا ہے اس کے مطلب بھی ہم بات کرتے ہیں تو فرینڈ چلے دیکھتے ہیں یہاں پہ ہے فرینڈ میں مختلف یہاں پہ ٹیبل بنائے ہیں اور ہر ٹیبل میں ایک مختلف ریشو دی ہے کہ آپ کتنے ریشو سے اگر آپ اپنے کونٹ میں کام کرتے ہیں تو آپ کو کتنا رسک ہوتا ہے اور آپ کو ٹریڈنگ اپرچونٹی کتنی ملتی ہے یعنی کتنی آپ ٹائم اس اکاونٹ کے اندر یعنی ٹریڈ کر سکتے ہیں میکسیمم اگر فرس کیا کہ ون تھوازنڈ یو اس ڈالر کا آپ کا اکاونٹ ہے تو آپ اس میں کتنی اپرچونٹی لے سکتے ہیں یعنی کتنی ٹریڈنگ آپ کو کننے میں ملتی ہیں چلے فرینڈ دیکھتے ہیں فرس کیا کہ آپ نے ایک ٹریڈ اوپن کی और ٹریڈ والیم اس کا رکھا ایک سٹندر اور umm ہٹر پیپ کا آپ نے دیا دیا فرس کیا اور رسک آپ کا ہو گیا نیشو 1966 فرینڈ اگر ٹو ہنڈڈ رسک کے ساتھ اگر آپ کام کرتے ہیں تو یہ اکاونٹ توٹل اکاونٹ کا tran بنا جاتا ہے یعنی ٹونٹی پرسنٹ اکاونٹ کے رسک کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں جو ایک ٹریڈ آپ نے کی ہے تو فرینڈ اگر آپ اس ریشو سے آپ کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ٹوٹل آپ کے اکاؤنٹ میں تھے ون تھاؤزنڈ ٹو ہنڈر اگر آپ کے مائنس ہوتے ہیں تو رمیننگ میں آٹھ سو جو ہے یو اس ڈالر آپ کے بچتے ہیں تو اسی طرح اگر ٹونٹی پرسر رسک ریشو سے کام کرتے ہیں تو آپ کو جو اپورچونیٹی ملتی ہیں یعنی ٹوٹل ٹریٹ جو کرنے کو ملتی ہے اس اکاؤنٹ کے اندر وہ پانچ ٹریڈے ہیں تو آپ فرنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ ون تھاؤزنڈ کے اکاؤنٹ میں اگر آپ پانچ ٹریڈے یعنی کر سکتے ہیں تو آپ کی کتنی ایکوریسی ہونی چاہیے اس کا مطلب کہ آپ ہائی رسک کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں تو کچھ لوگ ایسا کام کرتے ہیں ہائی رسک ہائی روارڈ لیکن وہ ہوتا ہے کہ اگر تو کامیاب ہوگے ایک دفعہ دو دفعہ تو وہ ان کو بہت یہ کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ ہم ہر دفعہ کامیاب ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا وہ بار بار فیل ہوتے ہیں اور ہوتے چلے جاتے ہیں اور ایک دفعہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ ڈیس آٹ کو کا سائٹ پہ ہو جاتے ہیں تو فرنٹ آپ نے ایسا کام نہیں کرنا جن کے ٹونٹی پرسن رسک کے ساتھ آپ نے کام نہیں کرنا اس کے بعد فرنٹ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ٹین پرسن رسک کے ساتھ کام کرتے ہیں سیم کانٹ آپ کا ون تھاؤزنڈ کا ہے ایک ہی ٹریڈ آپ نے اپن کی اور والیم آپ کا رکھا اور ٹونٹی پپ کا ہی آپ نے سٹاپ دیا رسک ہو گیا اس کا ہنڈر ڈالر اس کا مطلب جتنا اکانٹ تھا ون تھاؤزنڈ کا اس میں سے ٹین پرسن آپ نے رسک کے ساتھ کام کیا تو اگر آپ کا یہ مائنس ہوتا ہے ہنڈر ڈالر تو نائن ہنڈر آپ کے بقایا بچتے ہیں تو اگر ویسے رسک کے ساتھ سے جائیں تو آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ کہ آپ کو ٹریڈنگ اپرچنوٹی اس میں ٹین ملتی ہیں پہلے میں ٹونٹی پرسن میں آپ کو پانچ ٹریڈیں مل رہی تھی یہاں پہ آپ کو ٹوٹل دس ٹریڈیں مل رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ جیسے جیسے رسک ہم کی ریشو کام کر رہے ہیں والیم کی ریشو ہم کام کر رہے ہیں ویسے ویسے ہی ہمیں زیادہ ٹریڈ کرنے کو مل رہی ہیں فرنٹ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پپ بھی میں اتنے رکھ رہا ہوں یہاں پہ آپ کی ایکوٹی بھی اتنے ہی ہے لیکن صرف والیم میں فرق پڑھ رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ والیم سے کیا ہوتا ہے اور آپ کے کونٹ میں کیا چینجنگ آتی ہے کیا ایکٹیوٹی ہوتی ہے میر چیز اس کا ہوتا ہے والیم لہٰذا فرنڈ آپ نے والیم کا بہت خیار رکھنا ہے اس کے بعد فرنڈ ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ فور پرسنڈ ہے یعنی ٹوٹل کونٹ آپ کا ون تھوزنڈ کا ایک ٹیڈ آپ نے اپن کی فریڈم والی ہیں آپ کا زیرو پانٹ ٹو زیرو یعنی کہ آپ نے ٹو مینی جو ہیں وہ لی ایک ٹائم میں اور ٹوٹی کا آپ نے سٹاپ لاؤس دیا ٹوٹل رسک زور لیا آپ نے فور زیرو یعنی کہ فورٹی ڈالر کا آپ نے رسک لیا یعنی کہ ٹوٹل اماؤنڈ کا چار پرسنڈ بنتا ہے اگر چار پرسنڈ آپ مائنس ہو جاتے ہیں اس ایک آکانٹ میں تو اس کا مطلب ہے چاری مائنس کرنے کے بعد نو سو ساٹھ آپ کے بقایاں بچتے ہیں تو اگر اس میں فور پرسنڈ کے ساتھ آپ بھی رسک پہ اگر کام کرتے ہو تو آپ کو ٹوٹل اپرچنڈی ملتی ہیں یعنی کہ ٹوٹل اپرچنڈی ملتی ہیں اگر آپ سلسل لاؤس میں جاتے ہیں تو پھر جا کے کونٹ آپ کا کہیں ختم ہوتا ہے لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرنڈ جیسے ہوں اوپر سے نیچے آ رہے ہیں آپ کو ٹریڈنگ اپرچنڈی آپ کی بڑھتے جا رہی ہیں یعنی آگر لانگ ٹائم تک آپ مارکٹ میں رہ سکتے ہیں ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اپرچنڈی لے سکتے ہیں جی فرنڈ تو نیکسٹ ہے اگر ٹو پرسنڈ رسک رواڈ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں فرنڈ کے اتنی ہی ایکوٹی ہیں ون تھوزنڈ ایک ہی ٹریڈ آپ نے اپن کی اور یہاں والیوں آپ نے ایک منی کا رکھا 0.10 کا اور سٹاب آپ نے ٹونٹی پیپ کا دیا رسک آپ کا ٹونٹی ڈالر کا ہے یہ ٹوٹل امانڈ کا ٹو پرسنڈ فرنڈ بنتا ہے جو کہ ٹونٹی ڈالر بنتے ہیں اگر آپ کا ایک ٹریڈ ٹونٹی ڈالر چلا جاتا ہے سٹاپ لاؤس ہٹ ہو جاتا ہے تو نو سو اسیڈ ڈالر آپ کی رمیننگ رہتے ہیں یعنی ٹو پرسنڈ رسک کے ساتھ آپ ٹریڈنگ اپرچنیٹی آپ کو فیفٹی ملتی ہیں فرنڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا فرق پڑڑا ہے کہ کہیں آپ جو ٹونٹی کے ساتھ آپ کو فائٹ ٹریڈیں مل رہی تھی ٹین پرسنڈ رسک کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ ٹین پرسنڈ کے ساتھ آپ کو ٹین مل رہی تھی اور فور پرسنڈ کے ساتھ آپ کو ٹونٹی فائل مل رہی تھی اور اگر ٹو پرسنڈ آپ کا رسک کے ساتھ اپنے کونڈ کے رسک کے ساتھ کام کرتے ہیں تو فرنڈ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو فیفٹی ٹریڈ میر رہی ہیں تو فرنڈ آپ اتنے برے نہیں ہو سکتی آپ کی ٹریڈنگ اتنی بری نہیں ہو سکتی کہ فیفٹی کی فیفٹی ٹریڈ جو ہے آپ کے سٹاپلاس ایکٹوں اور آپ کا کونڈ اٹھ جائے لہٰذا آپ کی الحمدللہ ایک کو ریسی بھی ہوگی کسی کی فیفٹی پرسنڈ ہوگی کسی کی سکٹی ہوگی کسی کی سیونٹی ہوگی تو آپ مارکنڈ میں آپ یوں سمجھ لے کہ لمبے عرصے تک کام کر سکتے ہیں اور اپنی جو گلتی اکتائیں ہیں اس پہ کابو پا کر آپ پازٹیر سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور یہاں سے پروفٹ بنا سکتے ہیں تو نیکس دیکھتے ہیں فرنڈ کہ یہ جو ہمارا چارٹ ہے یہ اس دن ہی ہماری کوٹی ہے اور ٹیٹ جو ہم والی ہمارا 0.05 کا ہے ان کے آدھی منی آپ نے لگانی ہے اور 20 پیپ کا ہی سٹاپ لاؤس ہے ان کے دس ڈالر آپ کے اگر جاتے ہیں ایک سٹاپ لاؤس میں تو آپ کو دس ڈالر کا لاؤس ہوتا ہے تو فرنڈ یہ ٹوٹل کاؤنٹ کا ایک پرسنڈ بنتا ہے اگر دس ڈالر مائنس ہوتے بھی ہیں تو 990 یا 990 ڈالر میننگ بچتے ہیں تو ایک پرسنڈ رسک کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں فرنڈ کہ آپ کو ٹوٹل ٹریڈنگ اپرچنیٹی جو ہے وہ ہنڈرڈ میر رہی ہیں فرنڈ بہت زیادہ ہوتی ہیں ہنڈرڈ کہ آپ کی ہنڈرڈ کی ہنڈرڈ تو بائنس نہیں جائیں گی آپ کی ففٹی پرسنڈ بھی جا سکتی ہیں سیونٹی پرسنڈ بھی جا سکتی ہیں لیکن پھر بھی آپ لاؤنگ ٹائم پر تاک مارکٹ میں رہ سکتے ہیں اور آسا آسا چلیں گے اور آپ اچھا پروفٹ بنائیں گے تو آپ کا کانٹ الحمدللہ ہی ہوپ کے آپ کا کانٹ کہیں نہیں جاتا کیونکہ آپ رسک اور روارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی منی منیجمنٹ کر رہے ہیں اور جب آپ اتنی اچھی طریقے سے منی منیجمنٹ کریں گے تو آپ کو آپ مارکٹ میں لمبے عرصے تک پروفٹ بھی بنائیں گے رہیں گے بھی اور لائف کو انجائے بھی کریں گے اور کسی بہت بڑے رسک میں نہیں پڑیں گے تو فرنڈ میں نے جو اس میسی چیز جو کنکلوئیر نکالا ہے کہ نہ آپ نے 20% کے ساتھ کام کرنا ہے رسک کے ساتھ توٹل ایکوٹی کا نہ ہی آپ نے 10% کے رسک کے ساتھ کام کرنا ہے نہ ہی آپ نے 5% رسک کے ساتھ کرنا ہے تو آپ اپنے کام کرنا ہے 1% اور 2% کے ساتھ تو آئی ہوبک کہ آپ کا کانٹ کہیں نہیں جاتا اور لمبے عرصے تک یہاں سے آپ پروفٹ بنا سکتے ہیں یعنی کہ ایک پرسن کے ساتھ کام کرنے ہیں یہاں توٹل جتنی بھی ایکوٹی ہی آپ کی چاہے ٹن تھوزنڈ ہے چاہے ایک لاکھ ہے چاہے پانچ سو ہے چاہے دو ہزار ہیں ان کے آپ نے ایک پرسن یعنی جو آپ ٹریڈ لگا رہے ہیں آپ کے ٹوٹل اکاؤنٹ کا ایک پرسن یا دو پرسنڈ جانا چاہیے تاکہ آپ کو یہ یہ ڈر نہ ہو یہ اندیشہ نہ ہو کہ یہ میری ٹریڈ بائنس چل گی اور میری ٹریڈ اگر سٹاپ لاؤس ہٹ کر گی تو میرا اکاؤنٹ کہیں چلی نہ جائے تو آپ بہت راہم کے ساتھ ایزی ہو کر ٹریڈ کریں انشاءاللہ آپ یہاں سے پرافر لیں گے تو فرنڈ یہ بہت زبردست ایک اچھا ایک ٹاپک تھا جو میں نے آپ کے ساتھ دو پارٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا یعنی رسک روارڈ اور منی منیجمنٹ تو آپ فرنڈ ضرور اس میں عمل کیجئے گا آئی خوب کہ آپ جو لوگ آرڈی اس لاؤسز میں چل رہے ہوں گے جو پریشان ہوں گے جو پروفر نہیں بنا رہے ہوں گے یہاں جو لوگ نئے آئیں گے انشاءاللہ جو نئے اس پروفیشن کو ڈاب کریں گے وہ بہت سکھی رہیں گے اور کامیاب زندگی بسر کریں گے اور کامیاب ٹریڈر بنیں گے جو کٹسپٹ ہے کہ یہاں پیسے ہی نہیں بنائے جاتے کچھ دوستوں کا ایسا خیال ہے تو وہ جقیناً رسک روارڈ اور منی مینج کا خیال نہیں کرتے تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ اس کمزوری پہ کابو پائیں اور انشاءاللہ آئی خوب کے وہ انشاءاللہ نیکس جو پروفیشن میں جانا شروع ہو جائیں گے تو فرنڈ یہاں بھی ڈسکلیبر بھی ہیں جو نئے دوست ہیں ان کو چاہیے لرننگ کے بغیر اور پریکٹس کے بغیر وہ لائپ پر ٹریڈ نہ کریں ڈیمو پہ کریں جب تک جب تک ان کی ایکوریسی اچھی نہیں ہو جاتی تو تب آپ وہ لائپ پرائیں جب وہ سمجھے کہ ابھی وہ اس پوزیشن میں ہیں تو فرنڈ یہاں بھی ہمارا ویڈس اپ موجود ہے ہم سے کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں اس موضوع پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارا فیس بک پیج ہے اس کو لائک کیجئے گا آپ جو نئے دوست ہیں وہ مارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا بہت محنت کے ساتھ ہم آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیو بناک دے رہے ہیں آپ کو تاکہ آپ اسے خود بھی سکھیں اور میں بھی سکھ رہا ہوں اور جو نئے فرنڈ ہیں ان کو چاہیے کہ یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو ٹائم پر ان تک پہنچے اور ان کی اچھی مشروعوں سے ہم مزید اچھا کرنے میں کامجاب ہو سکیں بہت شکریہ فرنڈ اپنا بہت خیار کیے گا دیکھ ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپر کے ساتھ تینکیو بیری مرک